محترم حضرات السلام علیکم رحمت برکت و مغفرہ داری کو آج میں نے اپنا موضوع بنایا ہے اللہ تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ نے اکثر غیر مسلموں کو پہلے کہتے سنا ہوگا کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو یعنی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور اب کہتے ہیں کہ امہ داری رکھا کر جھوٹ بولتے ہو مطلب یہ کہ لامختون کے نزدیک داری رکھا کر تو قطعی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے داری کی اس زبردست اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں داری کی افادیت اور حکمت کے اہم پہلوں پر تائرانہ نظر ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں اگر ہم حالیہ ریسرچ کی بات کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ داری اور صحت کے درمیان سیدھا تعلق ہے مثلا داری سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ کرنوں سے پچانوے فیصد حفاظت کرتی ہے اور ان کرنوں کی وجہ سے ہونے والی اسکن کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے داری کے بال دراصل فیٹر کا کام انجام دیتے ہیں دھول اور پلوشن کی وجہ سے ہونے والی ایلرجی سے بھی حفاظت کرتے ہیں اس کے علاوہ داری بیکٹریا سے ہونے والے انفیکشن انگیون ہیر فلوکلائٹس سے بھی جان بچاتی ہے دیپنڈنٹ جین انیس سو ستر اور دوہزار آٹھ میں نورتھ ایمریا یونیورسٹی کے ماہرین نفسیات کی سٹڈی جسے ڈیلی گراف میں شائع کیا گیا کہ مطابق گروت اور سیکس کو داری برقرار رکھتی ہے الغرض داری رکھنے والوں کی نظر جلدی کمزور نہیں ہوتی قوت باہ میں بھی کبھی واقع نہیں ہوتی چہرے کی جلد گرد آلود نہیں ہوتی جلد ملائم بنی رہتی ہے اور چھولیاں نظر نہیں آتی ہیں یہ بھی تب ہی ممکن ہے جب آپ کی داری نہر تک بڑھی ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرد اور عورت کی تمیز باقی رہتی ہے عورت کی مشابیت نہیں ہوتی جو حرام ہے سیاست میں بھی داری کا اہم کردار ہے مثلاً گال بھرے لگتے ہیں کلے کی ہڈیاں دکھائی نہیں دیتی اور کمزوریاں نظر نہیں آتی فسکو فجور فہش اور نازیبہ حرکتوں سے داری آپ کو محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی تعداد دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے شاید اسی کسیل تعداد سے مروب ہو کر پندرہ سو پیتیس میں انگلینڈ کے آٹھوے بادشاہ آٹھوے بادشاہ ہنری نے اور سولہ سو اٹھانوے میں روسی حکمران پیٹر دے گریٹ نے داری پر پاوندی لگائی تھی اور ویگر مسلمانوں پر چین پاوندی لگا رہا ہے یہ پہچان مٹا سکتے ہیں پر ایمان نہیں یہ تھا افادیت حکمت اور سیاست میں داری کا کردار حدیث شریف کے اعتبار سے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مچھوں کو پست کرو اور داری کو بڑھاؤ بڑھانے سے مراد یہ نہیں کہ بابا شریف کی طرح تین چار میٹر کے اٹھ لو بلکہ جتنی آپ کے چہرے کو زیب دے یا زینت بخشے داری وہ جسے لوگ کہیں یہ داری ہے اگر کہیں شیب بڑھ گئی تو داری نہیں مانی جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے داری کو مٹھی میں پکڑتے اور جو زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے حضرت علی علیہ السلام اپنے داری کو چہرے کے قریب سے کاٹ دیتے اس طرح کی روایت امام ابی شہبہ امام محمد بن عبدالور بغیرہ کے یہاں مل جاتی ہے داری کی مقدار کا تائیون کسی بھی حدیث میں نظر نہیں آیا البتہ بیروت سے شایع تبرانی کے باب اللباس شپٹر میں ابن عباس کی ایک روایت کے اعتبار سے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داری کا چھوٹا ہونا مرد کی سعادت میں سے ہے جبکہ عبدالحق محدث دیلیوی رحمت اللہ علیہ نے بنا کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے ایک مشت داری کو واجب قرار دے دیا اور کچھ نا اہل مولوی ایک مشت دو انگوشت اس کو فرض گردانتیں گھوم رہے ہیں داری کو کاٹنا اور اس طرح چلانا برابر ہے اس طرح کی حدیث شریف نظر سے نہیں گزری سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو نیس پر شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کو ایسے گمراہ کروں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں گے اس کو یوں سمجھیں کہ مرد کو اللہ نے داری دی ہے اب اگر وہ داری کو مڑاتا ہے تو وہ فطرت کی مخالفت کرتا ہے اور عورت کے مشابیت کر کے لانت کا مستحق ہوتا ہے اگر ہم داری کی زیب و زینت اور بنا و سوار کے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر چوتیس باسٹھ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ داری میں خضاب نہیں لگاتے تم خضاب لگایا کریں سیتیس ارتالیس پر تحریر ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس بدبخت لانتی نے رخصار پر چھڑی مارتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کی تعریف کی حضرت انظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہتے ہیں انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تک جبکہ بریلی کے خان صاحب سے احکام شریعت میں سوال کیا گیا کہ کیا وسمہ کی بوٹی سے داڑی کو کالا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو وہ زیبو زینت بخشی کہ نہ سفید ہوئی اور نہ چھوٹی چھوٹی بڑی نہ رنگنے کی حاجت اور نہ کٹنے کی حاجت میری ذاتی تحقیق کے مطابق حضرت احمد بردی الدین زندہ شامدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیش مبارک بھی تمام عمر استویل عمری کے باوجود سیاہ بنی رہی نہ بڑی نہ سفید ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ٹھہر گئی تھی جیسے کی اسحاب قیف اور حضرت عزیر علیہ السلام کی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خوابیدہ تھے اور قدر مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار کیا آپ نے کبھی غور کیا شہر کے مزدوروں کی اس لمبی قطار پر کہ کام کرنے والے اس مزدور کو تلاش کرتے ہیں جو دیکھنے میں ہٹا کٹا اور جوان دیکھیں سفید داری والا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کمزور سمجھ کر پرہیز کرتے ہیں اب نوجوان اس خوف سے یا شرم سے کہ ان کی داری کے بال سفید ہو گئے پچپن سار برس کی عمر تک رن سکتے ہیں وسمہ یعنی کالی مہندی ہو یا اچھے قسم کا خضاب جس سے الرجی اور آپ کی چمری کو نقصان نہ پہنچے داری رکھائیں حرام سے وجہ ومتوفقی اللہ بھی موسیقی موسیقی موسیقی